السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزوں دوستوں اور اسلامی بھائیوں اس روح سمین پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو طور طریقہ عادت اور عبادت سکھلانے کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ان انبیاء اکرام کو بہتوں کو موافقت کا سامنا کرنا پڑا اور بہتوں کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ آپ کی جان کے لالے پڑ گئے لیکن اللہ رب العالمین نے ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائی کیوں کہ اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کیا فرمایا اے رسول اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے اس کو پہنچا دیجئے آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیئے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا رسالت کا حق ادا کرنے میں آپ کو شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی حفاظت کا بھی مسئلہ آئے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی وعدہ فرما دیا واللہ یعصموکہ من الناس اور اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ پورا کیا ہے اس آیت کی نزول سے بہت پہلے آپ کے چچا حضرِ ابو آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں اللہ رب العالمین نے طبعی محبت ڈال دی وہ زندگی بھر آپ کی حفاظت کرتے رہے ان کا کفر پر قائم رہنا دنیاوی اسباب میں سے ایک ہے کیونکہ اگر وہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو شاید تو شاید سردارہ نے پریش کے دل میں ان کی وہ حیبت وہ عظمت وہ دب دبا قائم نہ ہوتا جو ان کے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے تھی ان کی وفاعت کے بعد اللہ رب العالمین نے بعد دوسرے سردارہ نے پریش کے دلیہ آپ کی حفاظت فرمائی اور اس کے بعد انصارِ مدینہ کے دلیہ آپ کا تحفظ فرمایا ان ظاہریہ سباب کے علاوہ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً دشمنوں کے مکرو فریب سے دشمنوں کی چالبازیوں سے اور دشمنوں کی جو قید تھی اس سے آپ کو وحجر کے ذریعے حفاظت فرماتا رہا ہے اور اس دین کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت کرتا رہا ہے میرے بھائیوں اس دین کے یا اسلام کے بارے میں لوگ چاہے جو کچھ بھی کر لیں لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے اور انشاءاللہ اس کی وہ حفاظت کرتا رہے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں کسی کے شر سے کسی کے کسی کے کچھ بھی بنانے سے یا کسی کے مخالفت سے اسلام کا کچھ بگڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہے آپ کو دل چھوٹا کرنے کی بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت دی ہے جو مرتبہ دیا ہے جو مقام دیا ہے اس کو لوگوں میں اجاگر کرنے کی سخت ضرورت ہے چند انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں وصل اللہ علیہ نبی محمد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ